پچھلے چار پانچ سالوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ ساؤتھ کی فلموں کا کریز ہر طرف بڑھا ہے پہلے کیا ہوتا تھا کہ پہلے ٹی وی پر ہندی ڈبڈ ساؤتھ موویز آتی تھی یہاں کے لوگ انہیں بہت دیکھتے تھے شوک سے دیکھتے تھے اس کے بعد پچھلے پانچ سالوں میں ماحول اتنا بدل گیا ہے کہ اب ساؤتھ کی فلمیں ہندی بیلٹ میں دھماکے دار پرفومنس کر کے جاتی ہیں اور یہ شروع ہوا ہے باہو بلی کے بعد سے جہاں باہو بلی آئی چھا گئی پربھاس نام سے ہندی درشکوں کو ایک نیا شٹار ملا ہندی بیلٹ میں پربھاس کے لاکھوں فین رات و رات تیار ہو گئے اور تب ہی سے ساؤتھ کی فلموں کو ہندی میں ڈب کر کے بڑے پیمانے پر ریلیز کیا جانے لگا پورے گازے بازے کے ساتھ ریلیز کیا جانے لگا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ساؤتھ کی فلمیں ہندی باکس آفیس پر چھپ پرفار کمائی کرنے لگی تو آج ان پانچ فلموں کی بات کریں گے جو اب تک ریلیز کے پہلے دن یعنی اوپننگ ڈے پر ہندی میں سب سے زیادہ کلیکشن کر چکی ہیں اور اس لسٹ کی پہلی فلم ہے کیجی ایف ٹو جی ہاں یشکی کیجی ایف ٹو یہ فلم جب آئی تھی تو اس کا کریز زبردست تھا اتنی دیوانگی تھی ہندی سائٹ کے لوگوں میں اس فلم کو دیکھنے کے لیے کہ ٹکٹس ملنے مشکل ہو گئے تھے اور جانتے ہیں کیجی ایف ٹو نے ہندی بیلٹ میں آپننگ ڈے کے دن کتنا کلیکشن کیا تھا ترے پن کروڑ پنچانبے لاکھ کیجی ایف ٹو نے ٹوٹل کلیکشن کیا تھا آپننگ ڈے کے دن اور یہ فلم ورلڈ وائٹ پہلے دن سو کروڑ سے زیادہ کا کلیکشن کر کے گئی تھی اور دیکھ لیجئے اس میں سے لگ بھگ آدھا تو ہندی بیلٹ سے آئے تھا دوسری فلم جو اس لسٹ میں شمار ہوتی ہے وہ ہے پربھاس کی باہو بلی ٹو جی ہاں یہ فلم باہو بلی ٹو ایک تالیس کروڑ کی آپننگ کے ساتھ دوسری ایسی ساؤتھ کی فلم ہے جس نے ہندی بیلٹ میں سب سے زیادہ کلیکشن کیا میں نے بھی اس فلم کا پہلے دن پہلا شو دیکھا تھا اور میں سچ کہوں تو مجھے باہو بلی کو لے کر کوئی کریز نہیں تھا میرے دوست مجھے اپنے ساتھ لے کر گئے تھے زبردستی کیونکہ میں نے باہو بلی کا پہلا بھاگ نہیں دیکھا تھا مگر جب میں نے باہو بلی ٹو دیکھی تھیٹر کے اندر بیٹھ کر بھائی صاحب بھائی صاحب مزہ آ گیا اور پربھاس بھائی کیا پرسنیلٹی لگی اس کی لارجر دن لائف ایمیج ایسی فلم میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی اس سے پہلے اور تب ہی سے میں بھی ساؤتھ کی فلموں میں دلچسپی لینے لگا اور دیکھیں اب سارا انڈیا ساؤتھ کی فلموں کی ریلیز پر نظر بنا کے رکھتا ہے چلیے بات کرتے ہیں اس لسٹ کی تیسری فلم کی اس لسٹ کی تیسری فلم ہے ٹو پوائنٹو رجنی کانت سر کی ٹو پوائنٹو جس کا اوریجنل نیم ایتھیرن تھا یہ فلم بھی ہندی بیلٹ میں بہت زیادہ پسند کی گئی تھی اور اپنی ریلیز کے آپننگ ڈے میں اس فلم نے ہندی بوکس آفیس پر بیس کروڑ پچیس لاکھ روپے کی کمائی کی تھی اور کمائی کے معاملے میں یہ فلم ساؤتھ کی تیسرے نمبر پر آنے والی فلم ہے یعنی یعنی ٹو پوائنٹو تیسری وہ فلم ہے جس نے ہندی بوکس آفیس پر سب سے زیادہ کمائی کی ہے اپننگ ڈے کے دن اس لسٹ کی چوتھی فلم ہے راجہ مولی سر کی آر 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 جس نے اپننگ ڈے پر ہندی بوکس آفیس پر بیس کروڑ سات لاکھ روپے کی کمائی کی تھی آر 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 زبردست فلم ہے اس نے تو بھارت کا ڈنگ کا اوسکر تک میں بجا دیا یہ وہ فلم ہے اور اس فلم نے ہندی بیلٹ میں پہلے دن بیس کروڑ سات لاکھ روپے کا کلیکشن کیا اور اگر اس کے لائف ٹائم کلیکشن کی بات کروں تو بھائی صاحب اس فلم نے تین سو سات کروڑ روپے صرف ہندی بوکس آفیس سے کمائے چلیے اب بات کرتے ہیں اس لشٹ کی پانچوی اور آخری فلم کے بارے میں یہ فلم ہے پربہ سر کی سلار جی ہاں ابھی حال ہی میں ریلیز ہوئی سلار نے پہلے دن یعنی آپننگ ڈے کو پندرہ کروڑ پچھتر لاکھ روپے کا کلیکشن کیا ہندی بوکس آفیس پر اور پہلے دن ہی یہ فلم ورلڈ وائیڈ سو کروڑ سے زیادہ کا کلیکشن کرنے میں کامیاب رہی اور اس طرح یہ سلار کی چوتھی فلم بن گئی جس نے آپننگ ڈے کے دن سو کروڑ سے زیادہ کا کلیکشن کر لیا اس سے پہلے باہو بلی ساہو اور آدی پوروش پربھاش کی وہ فلمیں ہیں جنہوں نے اپنے پہلے ہی دن ورلڈ وائیڈ سو کروڑ روپے کا کلیکشن کیا تھا اب سلار بن گئی ہے لیکن ہم بات کر رہے تھے آپننگ ڈے پر ہندی کلیکشن کے بارے میں تو سلار اس ماملے میں پانچوے نمبر پر آتی ہے پندرہ کروڑ پچھتر لاکھ روپے کے ٹوٹل کلیکشن کے ساتھ تو ساتھیوں آپ کو ان پانچوں میں سے کون سے فلم سب سے زیادہ پسند ہے کمنٹ کر کے بتائیے گا ضرور اور جلد ہی میں ان دس فلموں کی لسٹ لے کر آنے والا ہوں جنہوں نے اس سال یعنی دوہزار تئیس میں آپننگ ڈے کے دن سب سے زیادہ کمائی کی ہے زیادہ تر کے نام تو آپ جانتے ہی ہیں لیکن کچھ ایسی ہیں جن کو دیکھ کر اگر آپ سرپرائز ہو سکتے ہیں تو فٹا فٹ میرے چینل نیوزمن بولی ووڈ کو سبسکرائب کر لیجئے اور یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا ہو تو اسے لائک بھی کر دیجئے